بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ تعداد ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی پہلی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے شٹ اپ کال دی ہے تھیو منسٹر کو جو اس نے اپنے باپ کو ساتھ بٹھا کے ڈراما کیا کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے کہ آپ اس طرح لٹائیں گے اور سبسیڈیاں دیں گے اس کے علاوہ خاجہ آئنسٹائن آسف یہ ایسا شخص ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے موں کو پیچش لگے ہوئے ہیں اس کو صرف اپنے میک میں کے علاوہ باقی دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے اس کے علاوہ جو ہے انہا لیلہ و انہا لیہ راجون جس عورت سے کا اور کی لکھنے نہیں ہو رہا تھا وہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا انٹریو کر رہی ہے یہ ہے میرا سونہ ملک اس کے بعد ہے جی کہ سندھ میں وہ ایسیوں کے لیے وان تھرٹی ایٹ ڈبل کیبن فور بائی فور یہ اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں اور پنجاب میں جو ہے وہ چودہ پارلیمانی سیکٹریوں کو گاڑیاں دی گئی ہیں ملک حالات دیکھ لیں اور ملک حالات کیسے چل رہے ہیں اور سندھ کے ایک جو ہے وہ مشیر نے نام نام نہ بتانے کی شرط میں بتایا کہ سندھ کی سڑکیں ایسی ہیں سندھ کی زمین ایسی ہے اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں تو اس لیے ڈبل کیبن چاہیے اور فور بائی فور چاہیے اور چاہیے ایسیوں کے لیے اسسسنٹ کمیشنر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ والے تمام دو نمبر کام بڑی صفائی سے کرتے ہیں اور وہ انہی کے مدد سے کرتے ہیں ایسیوں کی مدد سے بی سیوں کی مدد سے آپ کو بتایا سندھ میں ایک سسٹم کام کرتا ہے اس سسٹم کا نام ہے زرداری سسٹم ادی سسٹم فریال تالپور سسٹم اس سسٹم کے تحت وہ صوبہ چلتا ہے اور ویسے بھی وہ صوبہ ایک لیدہ ریاست ہے ایک لیدہ سلطمت ہے وہاں پہ جو ہے نا ان کی اپنی مرضی ہے اپنی مرضی کا وہ کھانا پینا کرتے ہیں بارال ون تھرٹی ایٹ جو ہے وہ ڈبل کیبن فور بائی فور اور ادھر پنجاب میں پارلیمانی سیکٹری بنے چودہ تو ان پارلیمانی سیکٹریوں کو جو ہے وہ چودہ گاڑیاں دی گئی ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں بچت کا اور کھانے پینے کا کیونکہ ان کو اب یہ بھی شک لگ گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب تک ہے ان پارلیمانی سیکٹریوں میں سے ایک کو میں جانتا ہوں تو بارال ایسے لوگوں کو گاڑیاں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ ٹیف منسٹر یعنی جس طرح میں نے کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجِونَ پنجاب کی اکیس یونیورسٹیز کے جو ہے نا وہ وائس چانسلرز وہ درکار ہیں اور ان کے انٹیو کون کر رہی ہیں جی مریم نواز ٹک ٹوک بنانے کے لیے یہ خاتون مزار قید پر چودہ گاڑس کو مزار اقبال پہ چودہ گاڑس کو کا اور کی یہ نہیں لکھ پا رہی تھی یہ عورت سفارش پہ بھی اس کو داخرہ نہیں ملا یعنی یہ جو ہے نا وہ لہور میں پھر جو ہے نا وہ میڈیکل کالج میں یہ بڑا ادھر ادھر کرتی رہی باپ نے اس کے باپ نے ایک پرنسپل کو بھی نکلوایا لیکن اس کو داخرہ نہیں ملا کبھی کہا جاتا ہے یہ ایم انگلیش ہے کبھی کہا جاتا ہے بہرحال یہ جو بھی ہوں آپ کو پتہ ہے لیکن مجھے ترس آ رہا ہے ان وائس چانسلرز پہ جو اس خاتون کو جو ہے وہ انٹریو دیں گے اور اس ملک پہ یہ وقت بھی آنا تھا اس سے زیادہ بیستی اس سے زیادہ توہین ان وائس چانسلرز کی نہیں ہو سکتی جو پی ایچ ڈیز ہوں گے جو باہر کی یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے مقالے لکھی ہوں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی اور اس سسٹم نے لانت ہے اس سسٹم پہ جس سسٹم نے اس عورت کو بٹھایا اور ان بزرگوں کے انٹریو پہ جو ہے نہ وہ بٹھا دیا برحال پھر پاکستان میں تعلیم کا جو حال ہوگا پہلے جو ہے اور ایندہ ہوگا وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد خاجہ آئنسٹائن آصف یہ ایسا بے شرم انسان ہے کہ یہ رہانہ ڈار سے ہارا لیکن اس کے موں کو اتنے پتلے پیچش لگے ہوئے کہ دنیا جہان کی بات آپ اس سے پوچھ لیں یہ فوراں پیچش کرے گا اور موں سے کرے گا فوراں اس کو نہیں پتا تو اپنی وزارت کا نہیں پتا اس سے فیض حمید کے ٹرائل کے بارے میں پوچھا گیا کہتا مجھے تو نہیں پتا اس سے جو ہے نہ وہ ایف ڈیو او نے سات ارب روپیہ خیرات دے دی اس سے پوچھ لیں یہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا ہاں پی ٹی آئی کے بارے میں پوچھ لیں نومہی کے بارے میں پوچھ لیں جس موضوع پہ مرضی ہے یعنی یہ شخص اتنا بولتا ہے اتنا بولتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مو سے پیچش کرتا ہے اس نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے آپ ان کی اہلیت کا اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے پاس تین تی سو موڈل نوکیا کا موبائل ہے اور وہ یوز کرتا ہے یہ پاکستان کب زیر دفع ہے اور بنانے والے یعنی یہ رہانہ ڈار سے ہارا ہے اتنا بے شرم آدمی ہے کہ ہر وقت اسمبلی میں بولتا ہے اس کو اسمبلی میں ہونے ہی نہیں چاہیے تھا اب ایہا صادق جو اس کو مائک دیتا ہے ایہا صادق خود فارم فورٹی سیون کا ہے وہ خود ناجیز ہے سپیکر وہ اس کو مائک پکڑا دیتا ہے وہ ہنیف عباسی کو مائک پکڑا دیتا ہے ان کے اسمبلی میں داخلے پر بھی آئینی طور پر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہارے ہیں انہوں نے فرمایا کہ عمران خان کے پاس نوکیا تین تی سو ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں اب جیل میں کتنے جہمرز ہوتے ہیں نوکیا جو ہے وہ تین تی سو یہ اکیس بائیس سال پرانی بات ہے اس میں ویٹس ایپ چلتا ہے اس میں کیا ایپس چلتی ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے لیکن یہ یاد کر رہے کہ یہ ایٹمی فوج کا یہ بوس ہے اور وزیر دفاع بنانے والوں کو شاباش جنہوں نے اس کو فارم فورٹی سیون دیا ان کو شاباش اور ان کو ہم خراج تحسین پیچ کرتے ہیں اور پھر ان کا بوس سوٹ ہی یہی کرتا ہے کہ جو دو نمبر ہو جو دو نمبر فارم فورٹی سیون پر جیتا ہو اور جو کہے کہ مران خان کے پاس ایک ایسا اسلح ہے نوکیا تین تی سو یہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹنٹ چھوڑا اس تھی منسٹر نے اپنے باپ کو ساتھ بٹھا کے کہ جی چودہ روپے فی یونٹ جو ہے وہ رلیف دیا جا رہا ہے اور دوسرے یہ کوئی شارٹ ٹرم رلیف نہیں ہے یہ دو مہینے کا رلیف ہے دو مہینے کا اب بی بی سے کوئی پوچھے کہ شارٹ ٹرم رلیف کسے کہتے ہیں اور یہ میں نے کہا ہے نا یہ چانسلرز کے وائس چانسلرز کے انٹریو کر رہی ہے جو کہتی ہے کہ دو مہینے کا رلیف ہے شارٹ ٹرم رلیف نہیں ہے انہوں نے وہ سٹنٹ چھوڑ دیا ادھر آئی ایم ایف نے گردن سے پکڑ لیا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ تم لوگوں کے باپ کے پیسے ہیں یعنی ایک پننا تو ایک حلوے نہ خیر گھننا یعنی ایک تو مانگنا دوسرا حلوہ مانگنا کہ ہم سے آپ گھیسیاں کر رہے ہیں پیسے جو ہے نا وہ آپ کے پاس نہیں ہیں کہ ہمیں پیسے دیں ادھر آپ جو ہے نا یہ پولیٹیکل سٹنٹ چھوڑ کے اور لوگوں کو بیوکوف بنا کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امران خان کے دور کا سولہ روپے کا یونٹ پہلے انہوں نے کیا ساٹھ اور ستہ روپے کا ٹھیک ہے اور پھر اس میں چودہ روپے جو ہے نا فی جونٹ دے دیا انہوں نے ریلیف یعنی میں آپ سے سو روپے چھین لوں اور اس میں سے آپ کو چودہ روپے واپس کر دوں اور آپ خوش ہوں جشن منائیں کہ چودہ روپے واپس کر دی ہیں چھینہ سو روپے اربوں روپے دے رہے ہیں ایک پیسٹری پیمنٹ آئی پی پیز کو اور وہ چودہ روپے وہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے تیرہ ستمبر تک ایجنڈے میں پاکستان نہیں ہے اور پاکستان کا جو حشر ہونے والا ہے بلکہ جو انہوں نے حشر کر دیا ہے وہ انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا آئی ایم ایف نے شٹ اپ کال دی ہے کہ آپ اس طرح سبسیڈیاں نہیں دے سکتے آپ اس طرح پیسے نہیں اڑا سکتے اور یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اس میں پنجاب حکومت کا پیسہ بھی ہے اور اس میں وفاق نے بھی پیسہ ڈالا ہے کیونکہ بھتیجی کی احساس محرومی پیدا ہوتا ہے تو بہرحال جی یہ آئی ایم ایف نے ان کو کہہ دیا ہے انہی الفاظ میں کہ تم لوگوں کے باپ کا پیسہ نہیں ہے اگر ادھار کھانا ہے ادھار پہ چلنا ہے تو پھر ہماری ماننی پڑے گی اور ڈبل کیبنے لینی ہے پارلیمانی سیکٹیوں کے لیے گاڑیاں لینی ہے تو پھر ذرا گردن نیوی رکھو جی یہ اب تک یہ اپگریڈز تھیں اللہ پاکہ آپ کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانڈنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ